السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں ہم سب دوست خریئے سے ہیں ٹھیک ہے معذرت کرتا ہوں کافی دنوں کے بعد ٹائم ملا کہ جناب بات کی جائے آپ کے ساتھ ذرا کھلے آسمان تلے تے لتر پھیرے جان کافی دن ہو گئے نہیں لتر نہیں پھیر ہوئے چنگی طریقے نال تھیلا سرکار نو تے میسز تھیلا نو آپ سب کو پتا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں جو ہم نے بات کرنا شروع کی ہے کب کی ہے اور کیوں کی ہے پرسنلی میں بلکل بھی نہیں اسے اس کو پسند کرتا اور پہلے بھی نہیں لیکن جواب دینا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے اور کسی کی شکل کے بارے میں جسم کے بارے میں بلکل بھی وہ نہیں لیکن جو ان لوگوں نے کیا ہے اس شیطان قذاب گروہ نے کیا ہے اس کا جواب جو ہے وہ ہم دیتے ہیں اور ظاہر ہے اس کے اوپر بڑی جلن بھی ہوتی ہے انہیں اور ان کو تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے اور ان کے جو تکلیف زیادہ بڑھ جاتی ہے او تو پھر سانو پتا ہے کہ جناب انہ نوں کیمیں ٹیکے لڑنے ہیں بات کرنے والی یہ ہے کہ اس قذاب ظلیل اور میں سمجھتا ہوں کہ بچہ چو گینگ کی جو پلینر ہے اس کے ساتھ جو کچھ چھوند رہے ہیں انہوں نے خیر پہلے بھی یہ لوگ کسی کا وہ نہیں کرتے ہیں آپ کو پتا ہے ان کے ساتھ جو دھکن وکیل ہے وہ کیا بےہیائی کرتا ہے اور اس کے بعد پھر جھوٹ یہ لوگ کس قدر بولتے ہیں تو اس کے ساتھ والی جو چھوند رہے ہیں وہ نجم سسٹر کو پہلے بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا اور اب بھی کر رہے ہیں تو اب ان کے ہزبین کے بارے میں کچھ انہوں نے بکواس بازی کیے تو میں نے اس ظلیل عورت کو بتانا تھا اس قذاب کو اور قذابہ کا اور اس کے ساتھ والی جتنے بھی ہیں چھوند رہے ہیں کہ جو کچھ مرضی کر لو تو سین جناب جو مرضی الزام لاؤ نہ تے پہلو تو انہوں کوئی کامیاب بھی ملی ہے تناہ ہون مل لی ہیں تھیلہ سرکار جو ہے کبھی ہمت ہے تو وہ تھیلے کو لے کے آؤ نا باہر تاکہ لوگ دیکھیں کہ وہ کیا چیز ہیں ٹھیک ہے جی تے تھیلے سرکار تھے گالکی تیسی اسیں تھوڑی جی وہ انتے لگ دے بوری بن گئی ہونی ہے بڑیاں انہوں لگیاں سی اپنیاں نا وہ میرچان لگیاں سی تو اب پھر یہ ہے کہ بات شروع کر دیں گے ہم دوبارہ پھر نجم سسٹر کے شوہر کے بارے میں جو بکواس بازی اس نے کی ہے تو پھر ہم بات کریں گے اب ٹھیک ہے جی تھیلہ سرکار کو سامنے لائیں گے مزید اور اس کی یہ جو فلٹر والی ماسی ہے چچی چار سووی بڑی رکاسہ اس کو تو خیر سامنے لائیں لیکن ہم نے آپ کو پتا ہے کہ کبھی اس کے اوپر بات نہیں کی ہے اس کی ایج کے بارے میں ضرور بات کی ہے کیونکہ یہ سمجھتی ہے کہ ابھی بھی فیڈر پیتی ہے یہ جو ہے نا وہ بیس سال سے زیادہ اس کی عمر نہیں ہے لیکن میں چونکہ خود میڈیکل پروفیشن میں ہوں تو پتا ہے ہمیں ایجنگ اور یہ ساری چیزوں کا تو بہرحال پھر پتا ہے تو انہوں اسی تھی پھر اسے وجہ تو کہنے ہیں کہ اے چووی سال دی ہے پچھلے وی سال تو اگر نہ ہوئے تو پھر جناب سانو پھار لینا دوسری چلو جناب مزید پھر کرتے ہیں باڈی شیمنگ کا لوگ بڑا لیکچر دیتے ہیں ہمیں بھی اور اچھی بات ہے دینا چاہیے یہ ان کا حق بنتا ہے ہماری طرف سے بھی ہوتا ہے لیکن یہ جو اس کے ساتھ والے ہیں اس کے سہولتکار ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی بھی جن کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ آکے اچھی بات ہے میں تو کہتا ہوں کہ درس دیں آپ لیکن خود بھی اس کے اوپر تھوڑا سا عمل کر لیں چلیں جی ملتے ہیں پھر انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ